اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل تو یہ دیکھیں آج کی ہمارے دن کی شروعات ہو رہی ہے ہاسپٹل سے ایکچلی میری طبیت تھوڑا اچھانک سے خراب ہو گئی تھی اور کچھ دنوں سے تھوڑا صحیح نہیں چل رہی تھی تو وہی ابھی ہزبن لے کر آئے تھے مجھے ایڈمٹ کروانے کے لیے اور یہاں پر ہم نے یہ والا پہلے وارڈ دیکھا تو یہ اس میں نا ہمیں تھوڑا سفوکیشن جیسے ہو رہا تھا اور کافی چھوٹا سائز تھا اس کا اور یہ رہا ہے ہاں کا واش روم وغیرہ تو ابھی میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے ہاں بہت سفوکیشن ہو رہا ہے تو انہوں نے ابھی ہزبن نے بات کر کے چینج کرا دیا تھا روم ہمارا اور یہاں پر دیکھیں زوہر بھی اتنا مستی کر رہا تھا بہت زیادہ حیران کر رہا تھا ایسے تو دن پر امی کے ہاں پر میں نے اسے چھوڑی تھی زین کو سکول وغیرہ تھی تو وہ سکول سے ڈہرہا ہے کہ وہ بھی امی کے ہاں پر یا دیکھیں ہاں پر آ رہا تھا اور کافی زیادہ میری طبیت خراب ہو گئی تھی یہ سارے دیکھیں تھوڑا انفیکشن ہو گیا تھا فیور وغیرہ تھا تو اس کی وجہ سے ہزبن نے کہا کہ نہیں چلو تم ابھی ایڈمٹ ہو جوا بول کے اور زین جا رہا تھا ابھی واش روم وغیرہ بھی ہاں کا اچھا کلین تھا یہ ہمارے ہاں پر ہے نا بلو بیل ہسپیٹل نیولی اوپن وائز سروس بھی ان کی کافی اچھی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے جیسے نرس وغیرہ ڈاکٹرز اور ہسپیٹل بھی پورا کلیننگ وغیرہ کافی اچھا ہے ان کا ہم تو فرس ٹائم یہاں پر ایکسپیرینس لیے لیکن کافی اچھا لگا سٹاپ بہت اچھا ہے یہاں کا اور ابھی ہو گئی تھی صبح ہزبن لکر آگے ہیں ناشتہ اور زین اور زوہب کو ریڈی کر کے نا ہزبن زین کو سکول چھوڑیں گے اور زوہب کو چھوڑیں گے امی کیا یاد دیکھیں یہاں پر اور میں ہزبن کو کہہ رہی تھی کہ اتنا سارا انہوں نے لے کر آگے تھے یہاں ہسپیٹل کی بہار ہے نا مارننگ میں سارے ناشتہ مل جاتا ہے تو مجھے تو زیادہ ہیوی کھانا نہیں تھا تو میں نے اس کے لیے اٹلی بول دیا تھا ہزبن کو اور یہ رات میں میں نے چینج کروا دی تھی میرا ہاتھ پورا سوج گیا تھا کافی زیادہ دیکھ سیلنگ آگئی تھی آؤٹ ہو گئی تھی آئی وی تو اس کے لیے انہوں نے چینج کر دیے تھے اور چکر ویکنس بہت ہو گئی تھی تو ملٹی ویٹائمنٹس وگرہ ڈال کر رہی نا یہ لوگ دے رہے ہیں مجھے سلائن وگرہ اور اس کے ساتھ میں میں نے تھرڈے پر ڈسچارج لے لی تھی یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر ان کا پورا نا اور ہسپیٹل میں ڈاکٹر کی ٹائمنگ کونسیٹ ڈاکٹر آویلیبل ہے کیا ٹائم ہے کیا ڈیز ہیں تو سارا یہاں پر ان کا دیا ہوا ہے ان کا کانٹاک نمبر بھی ہے آپ چھاؤ تو اس پر کال کر سکتے ہو یہاں پر ہر چیز آویلیبل ہے آئی سیو این آئی سیو اور آپ کو جو بھی مطلب چاہیے جیسے ہر فیسلیٹی آپ ملے گی یہ دیکھی یہاں پر اور ابھی اچانک سے نا تھوڑی تھوڑی بارش ہونی بھی سٹارٹ ہو گئی تھی کافی دیر پر ہزن رکھے تھی کہ بارش کم ہو آٹو پکڑ لیں لیکن پھر بھی نہ آٹو ملی نہ بارش ہو گی تو میں نے ہزن سے کھا کے نہیں چلیے کوئی بات نہیں بچوں کو بھی لینا رہے گا کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی ہم فائنالی پہنچ گیا ہے گھر پر یہ دیکھیں ہاتھ میرا کافی زیادہ سوچ گیا تھا پرانے سے فولڈ کرنے بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں گے اور میرا جو بھی کام ہے وہ میں مورننگ میں ہو کر سٹارٹ کروں گی مورننگ سے سٹارٹ کروں گی دیکھیں کافی زیادہ پوری سویلنگ آگئی ہے یہ دیکھیں کسارے بلز وگرہ ہوسپٹل سے میں آگئی ہوں لیکن یہ پورے پسارے دیکھیں کیونکہ میں نے جزن گئی تھی بہت زیادہ میری تبید کراپ تھی تو میں نے کچھ سمیٹھا نہیں تھا پورا ایسے ہی میں مورننگ میں چلی گئی تھی تو کافی زیادہ دیکھیں پورا میسی پڑھا رکھا ہے گھر پورا بچھے پیمپرز یہ وہ سب ابھی اور آپ کو تو پتائیے میں نے آپ سے لاسٹ بلوگ میں بتائی تھی کہ میری ہاں پر ابھی میٹ نہیں آرہی ہے تو سارا پڑا کلیننگ جو کچھ بھی ہے مجھے ہی کرنا ہے تو یہ سب مجھے سمیٹھنا ہے پورا گھر مجھے اچھے سے کلین وغیرہ کرنا ہے اور زوہب کو میں نے سلا دی ہوں تاکہ مجھے کام کرنے میں آسانی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سو بھی گیا ہے ورنہ یہ ٹائم تو وہ سوتا نہیں ہے پورا پسارہ گھر میں پڑھا ہوا ہے مجھے پورا سمیٹھنا ہے کیونکہ آپ کو پتائے دو سے تین دن اگر لیڈیز نہ ہونا تو گھر کے پوری حالت خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سارے سامان ادھر ادھر پورے بکھرے پڑے ہوئے ہیں سب ادھر پر پورا میسی ہو رکھا ہے گھر دیکھیں بچوں نے کیا کیا ہے حال ایسا تو امی کے یہاں دن بر رہ رہے تھے لیکن پھر بھی دیکھیں پورا حال پورا گھر کا خراب کر کے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کلیننگ وغیرہ سٹارٹ کر رہی تھی میرے گھر کے نیاز وغیرہ کے لیے تو یہ آدھے برتن جو تھے میں نے دھو چکی تھی اور یہ باقی کے تھوڑے تھے وہ میں نے لگائی تھی پورا پسارا مجھے پورا سمیٹنا ہے دیکھیں یہ اوپر کے جو برتن تھے یہ میں نے پورے واش کر کے رکھ دی ہوں آدھے برتن لگا دی ہوں یہ دیکھیں آپ اور یہ ابھی سب مجھے پورا کلین کرنا ہے اور یہ والی جو پلیٹ تھی نا ایک یہ گلتے سے ٹوٹ گئی ہے تو ابھی وہ مجھے فیکنا ہے جو بھی مطلب میرا سامان تکر آپ وہ بھی پورے مجھے نکالنے ہیں پوری فریچ کلین کرنی ہے تو کافی زیادہ کام ہے اور یہ دیکھیں بہار ازان ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے نا پانچ دن سے بارش چل رہی تھی ہمارے یہاں پر پینٹی فور سے بارش لگی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے آج شام سے بارش رکھی ہے دن میں تو ہو رہی تھی لیکن ابھی بارش رکھی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں آپ یہ تو کنسٹرکشن کا کام جو چالو ہے یہ وہ ہے یہ پہلے کنسٹرکشن نہیں ہو رہا تھا تو اس کے بیک سائٹ میں جو پوری مارکٹ تھی پورا روڈ تھا پورا ہمیں پروپر دیکھتا تھا ابھی مطلب یہ بلڈنگ کی وجہ سے ہمیں نہیں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ہوا بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں موسم تھوڑے بادل ہے تھوڑا کھلا کھلا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا ہوا نہیں تھا تو زوہب کی بوٹل سے تھوڑے ہز میں نے واش کر کے رکھ دیا اور ابھی یہ رات سے بوٹل اس کے جھما ہے تو یہ ابھی مجھے واش کرنی ہے بہت صبح سے مجھے بہت چکر آ رہا تھا اور کل میں نے ڈسچارج لی تھی اور کھانا جو ہے بن کے ریڈی ہے کل میں نے ڈیسچارج لی تھی کل میں نے ڈیسچارج لی تھی تو اس کے لیے میں نے رات میں کل کچھ نہیں کری ہاتھ میں سویلنگ وگر ابھی تھی یہ دیکھ سکتا ہے ابھی تھوڑی کم ہو گئی ہے کافی زیادہ مطلب ہے نا سوجنتی تو ابھی اتر گئی ہے اور ابھی اس میں میں تھوڑی زہب کی بوٹلز رکھی ہوں یہ کل کی جو ہزبن نے واش کر رہے تھے الحمدللہ ہزبن نے بہت اچھے سے ہیلپ وگرہ کرے تاکہ مطلب مجھے نا تھوڑا طبیت وگرہ آرام ملے اور ابھی میں باقی کی کلیننگ وگرہ کرتی ہوں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ ڈیک کیر با بائی دعاوں میں یاد رکھئے گا